سورتحال جاننے کے لیے بات کرتے ہیں ایکسپس نیوز کے نمائندے نشید انجوب سے نشید انجوب سے نشید انجوب بات کرے گا جمالدین والی روڈ کی چاچڑا کا علاقہ وہاں پر تو بڑے مضبوط بند بنائے گئے تھے ابھی وہاں پر کیا سورتحال کیا پانی بہت زیادہ آگے آ چکا ہے جی بلکل میں آپ کو بتا ہوں جو مرتزہ کے اس طرح سے ہے کہ جو بند بنائے گئے تھے وہ تو روڈ کی ریوار ثابت ہوئے کیونکہ جہاں پر پانی کی جو کیوسک جو مقدار تھی وہ پچیس ہزار اس کی مقدار تھی لیکن اس کے بعد جب پانی وہاں پر بڑا ہے ایک لاکھ کیوسک کا ریلہ جب آیا ہے تو اس کے بعد پانی جو ہے وہ اپنے پورے بہو کے ساتھ اس وقت بھی پلسات کا بات جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوٹ چکا ہے اور اس میں کئی موضوعات ہیں جس میں موضع درخواست حاجی محمد ہے موضع پتے پور ہے حاجی پور ہے حرند ہے لال گھڑ ہے بسکی لاکھا ہے اس وقت پانی یہاں مکمل طور پر جو سلابی پانی ہے وہ اس نے بسکیوں کو زیرہاب کر لیا ہزاروں ایکر پر جو رکبہ ہے وہ زیرہاب آ چکا ہے لوگ اپنے مال موویشی لے کر سرکوں پر بیٹھے ہیں اور اس وقت بھی نکل مکانی جاری ہے جبکہ جو ڈسٹرک انچارج ہیں ڈاکٹر اسلام ان کے مطابق ریسکیو ٹی میں جو ہیں وہ دس زائب ڈسٹرک جو ہیں وہاں سے ریسکیو ٹی میں یہاں آگئی ہیں اور لوگوں کو ویکیٹ کر رہی ہیں پانی سے مضافات سے وہاں سے نکال رہی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے ہمارے پاس یہ اطلاع بھی آئی کہ ایک ریسکیو کی جو کشتی ہے وہ تھوڑی سی ڈس بیلنس ہوئی کیونکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پانی کو دریائی دریائی کے اندر تو ہے نہیں یہ کھیتوں کے اندر پانی آیا ہے جس کی وجہ سے جو کشتی ہیں اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں کہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی ڈس بیلنس ہوئی لیکن اس کے بعد جو وہاں پہ جن افراد کو نکالا جا رہا تھا ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا میں آپ کو جلے انظامیہ کے یا انظامات کے حوالے سے تھوڑا سمتاتا چلوں کہ فتح پر کے جو رہائشی ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو متاثرین کا کہنا تھا کہ پانچ سو سے زائد گھر ہیں جو مندیم ہو چکے ہیں اس سے لابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں اب پانی تو یہاں پہ سطح جو ہے بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے لیکن جو وہاں پر مندیم مقامات ہیں ان میں جو بیٹھ گئے ہیں ان تک انداد نہیں پہنچائی جا رہی انظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انداد جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے کیمپس میں موجود لوگوں کو دی جائے گی لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے گھر بار چھوڑ کر اپنے مال مویشی چھوڑ کر کیمپوں میں جاتے ہیں تو پیچھے سے یہاں پر جو چکیتیوں کی بارداتیں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ان کو کس طرح سے بچائے اپنے بیوی بچوں کو ان کیمپس تک کیسے لے کے جائیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت جو رہائشیوں کو پیش آ رہا ہے سلام متاثرین کو پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ فلڈ ریلیف کیمپو تک ہی نہیں پہنچ پا رہے وہ اپنے گھروں میں ٹوٹے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر بیٹھے امداد کے منتظر ہیں لیکن انتظامیہ جو ہے وہ صرف اس پر بازید ہے کہ فلڈ ریلیف کیمپو میں لوگ آئیں تو ہم ان تک چیزیں پہنچائیں گے لیکن وہاں پر بھی جو خوراک پہنچائے جا رہی ہے وہ اس قدر کم ہے کہ وہ لوگوں کو متاثرین کو پورا نہیں کر پا رہے یہ متاثرین جو ہیں وہ اس بات پر ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں تک انداد پہنچائے جائے اور ہمارے گھروں سے ہمیں یہاں سے جو کئی لوگ ابھی بھزے میں ہیں بستی لاکھا میں آپ کو بتاتا چلوں وہاں پر جو پانی کا ہے اس وقت کافی زور ہے کیونکہ وہاں پر جو قریبی علاقہ ہے پل پتھان وہاں سے جو پانی ہے اس نے بستی لاکھا کو زورے آپ کر لیا اس وقت اور وہاں پر ریسکیوٹ ٹیمیں پہنچ چکی ہیں جو وہاں سے لوگوں کو ویکیوٹ کر رہی ہیں اچھا رشید آپ نے بتایا کہ جو اندادی کاروائے وہ تو کافی غیر مطمئن ہیں آپ یہ بتائیے کہ عوامی نمائندوں میں سے کوئی ان کے پاس آیا یہاں پہنچا ان کے ساتھ کچھ انہوں نے بات چیت کی جی عوامی نمائندوں سے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر کوئی بھی اس وقت تک ان کے پاس کوئی بھی عوامی نمائندہ نہیں پہنچا یہاں بستی کے جو لوگ ہیں اپنی مدد آب کے تحت خود ہی کسی جگہ پر بند بان دیتے ہیں کسی جگہ سے پانی کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نکاسی کا عمل شروع کر دیتے ہیں لیکن پانی جو ہے وہ ان کی ہزاروں اکر رکبے پر پھیل چکا ہے اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے یہاں پہ متوقع آمد ہے کہ یہاں پر شاید اب سے کچھ دیر بعد چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ یہاں پر دورہ کریں لیکن انتظامیاں جو ہے پھر اگر یہاں پر کوئی ہائی اوفیشل آتا ہے تو انتظامیاں اس کے انتظامات میں تو مشہول ہو جاتی ہے لیکن پھر ان کا پرسانے حال دوبارہ کوئی نہیں ہوتا یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے مال مویشی کے ساتھ دوبارہ اسی طرح یہاں پر نکل مکانی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نشید یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو کھڑی ہے وہ بھی بیمک کی طرح مکانوں کو چاٹے جو ابھی تک منظم نہیں ہوئے یا جو تباہ نہیں ہوئے اس حوالے سے کچھ کیا جا رہا ہے جی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے مکانوں میں ہی موجود ہیں کیونکہ ان کا سمان بھی وہاں پر موجود ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنا یہاں سے سمان چھوڑ کر نہیں جا سکتے جبکہ جو انتظامیاں اس بات پر بزید ہے کہ یہاں پر جو ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں لوگ وہاں تک پہنچیں لیکن وہاں تک پہنچانے کے لئے انتظامیاں کے پاس کوئی ابھی حل نہیں نظر آرہا کوئی پلان نہیں نظر آرہا کہ وہ وہاں سے کیمپس تک کیسے لے کے آئے ہیں ان لوگوں کو صحیح ہے نشید انجم بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے